السلام علیکم ویلکم ٹوکوک و سارا آج ہم بنانے جا رہے ہیں دو نٹس مووی بہت سمپل اور ایزی ریسپی سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنے نہ بھولیں تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دو نٹس بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون پسیوی چینی ٹو انا ہاف ٹی سپون خمیر یہاں پہ ہم نے انسٹنٹ ٹی سپون کیا ہے اب اس میں ڈالیں گے وان فور ٹی سپون نمک اس اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اب ہاتھوں کی مدد سے اسے گون لیں گے یہاں پہ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے اب نیم گرم پانی کے استعمال کرتے ہوئے آٹے کو اچھے طریقے سے گون لیں گے اب اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر اب اسے اچھے طریقے سے گون لیں گے ڈال ہماری تیار ہو گئی ہے اب اسے کسی گرم جگہ ڈھک کر چالیس منٹ کیلئے رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے چالیس منٹ بٹ ڈال ہماری ڈبل انٹ سائز ہو چکی ہے اب اسے پنچ کریں گے اور اسے دو منٹ کے لئے گون دیں گے اب ڈاو کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے سرفیس پہ میدہ رسٹ کر لیں گے اور اب اسے بے لیں گے اس پہ بھی میدہ رسٹ کر لیں گے یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے تو اس ریسپی کا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے روٹی ہم نے بیل لیا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈونٹ کٹر ہے تو اس سے ہم کٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ڈونٹ کٹر نہ ہو تو آپ کسی باٹل کا کیپ بھی ایسے کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے اس میں چار ڈونٹ آسانی سے کٹ ہو جائیں گے ایکسس ڈاو کو ریموف کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے ڈونٹس بنا لی ہے اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ دوبارہ ڈبل انٹ سائز ہو جائیں ڈونٹس ہماری ڈبل انٹ سائز ہو چکی ہیں تو چلیے آپ انہیں فرائے کرتے ہیں آئی ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو چلیے آپ چیک کرتے ہیں آئی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو چلیے آپ ڈونٹس کو فرائے کرتے ہیں میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے کلر چینج ہو چکا ہے تو آپ اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں ڈونٹس ہماری فرائے ہو چکی ہیں تو چلیے آپ انہیں اتارتے ہیں اسی طریقے سے باقی فرائے کر لیں گے سائیڈ چینج کر لیں گے کناش بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ہنڈرڈ گرم چوکلیٹ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپون کریم کریم کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب اسے مکس کر لیں گے اچار سے پانچ منٹ کے لیے ریس پہ رکھ دیں گے ایک پین میں ہم نے پانی گرم کر لیا ہے اب اس کے اوپر اپنا چوکلیٹ والا بول رکھ دیں گے آپ کا بول پانی کے اوپر ہونا چاہیے پانی سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے اسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون دودھ اور اسے مکس کر لیں گے اب اسے ڈبل بولر سے اتار دیں گے چوکلیٹ گناش ہماری تیار ہے ڈونٹس ہم نے فرائے کر لی ہیں سالی اب ڈونٹس کو گناش میں ڈپ کرتے ہیں ہلکا سے ڈپ کریں گے دیکھیں کتنا ڈیلشیس لگ رہا ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سمپل اور ایزی ہے انشاءاللہ گھر میں سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو تھمزم دیں دعاوں میں آدھ رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ have a nice day